آپ مجھے بتائیں کہ میں ابھی دبنگ انداز میں کہتا ہوں کہ آؤ سارے نکلتے ہیں باہر اتجاج کرتے ہیں میرے پاس دس لاشیں اور آ جائیں گی میں کہاں جاؤں گا صبح سے لے کر کبھی وہ لاش کو غائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی وہ ایمبولنس کے ڈرائیور کو اٹھا لیتے ہیں تحریک لبیک کے شہدہ کی تعداد پچاس سے اوپر ہو چکی ہے ایک مقدمہ درج نہیں ہوا یار مرے تو ہیں نا شہید ہوئے ہیں نا خیبر پختون کا میں حکومت کس کی ہے پی ٹی آئی کی ہے نا تو ان کا کام ہے کہ ان کو سامنے لے کر آئے اول کے دن میں یہ خانیہ پہلے دن پیش آیا جب آپ لوگوں آپ کو عزت دیت تو اس وقت بھی شہلنگ ہوئی اس وقت بھی آپ کے کارکنان زخبی ہوئے جبکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ایک مدنادہ اس کو ایریا ڈکلیئر کیا گیا جس کی وجہ یہ سارا کلیش ہوا آپ لوگوں نے چاند پوچھ کے پھر دوبارہ ہی اکملاد نبی کا جنور اسی راستے پہ کوئی گامل کیا شروع کیا جبکہ آپ کو پہلے پتا ہے کہ یہاں پہ کلیش ہے مدنادہ ہے آپ لوگ معاشرے میں اس طرح کی تفریق نہ پیدا ہو خور ام رہا جائے جیسا کہ پہلے ہی آپ کے اوپر اور پاکستان طریق لپے کے اوپر تنقیل ہوتی ہے یہ مسشدد لوگ ہیں ریجر لوگ ہیں سخت ہیں یہ اپنے موقع سے پیچھے نکھیں نہیں یہ زید اور انار کا مسئلہ کہیں پہ انکسانی جانوں پہ اتنا نقصان ہو رہا ہے کوئی اور راستہ بھی تو اپنا سکتے ہیں کہ آپ جائے کہ وہاں پہ کوئی اور راستہ نہیں تک جس کے اوپر یہ جنورس لے جایا جا سکتا بھئی جہاں پر مسئلہ ہے جہاں پر کلیش ہے جہاں سے اس سے تین کلومیٹر پہلے جنورس ختم ہو چکا ہے جہاں کا معایدہ ہے جس روڑ کے اوپر جہاں مسئلہ ہوا ہے جہاں شلنگ ہوئی ہے اس سے تین کلومیٹر پہلے جنورس ختم ہو چکا ہے ہم سے تحریک لبیک پاکستان سے مرکزی صدہ پر کسی نے بھی رابطہ نہیں کیا ہماری مقامی قیادت سے رابطہ کیا ڈی سی اور انہوں نے ان کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے انہوں نے یہ بات کی کہ ہماری یہ حدود ہیں یہاں تک ہم آئیں گے جلوس کو لے کر اور یہاں اس کے بعد واپس سے لے جائیں گے اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اس سے آگے انہوں نے کنٹینر سے لگا دیئے اور اپنی حد کو بند کر دیا ٹھیک ہے اور وہاں تک ہم گئے اور وہاں سے واپس لوٹا ہے یہ بات انتظامیہ کو بھی پتا ہے اور سب کو پتا ہے آن دا ریکارڈ موجود ہے کہ وہاں تک کنٹینرز انہوں نے لگا دیئے کہ یہ آپ کی حد بندی ہے ہم وہاں سے دعا کر کے واپس لگے جیسے ہی واپس چلے انہوں نے پیچھے سے گولیاں کھول دی یہی تو سوال ہے کہ وہ متنازہ نہیں ہے بھئی جہاں پر ہم نے ملاج شریف کا جلوس کیا وہ متنازہ جگہ ہے ہی نہیں وہ متنازہ تو اس سے تین کلومیٹر آ گیا اور وہ بھی تنازہ یہ نہیں ہے کہ وہاں جلوس نہیں وہ بزار کے اندر جانے کا مسئلہ ہے جہاں پر متنازہ ہے اس سے تین کلومیٹر پہلے ایک چوک ہے ہویلیاں ہویلیاں چوک سے تین کلومیٹر پہلے ہم نے کیا ہے جو مسئلہ ہے تنازہ کا وہ ہویلیاں بزار کا ہے کہ آپ باہر ہویلیاں تک جا سکتے ہیں یہ انتظامیہ کی طرف سے ہمیں تھا کہ آپ ہویلیاں تک چلے جائیں اور جا کر جلوس کریں ہم نے ہویلیاں سے بھی تین کلومیٹر پہلے اپنا جلوس ختم کر کے واپس آئے ہیں نہ کسی کی زد کا مسئلہ ہے نہ کسی کی اناکہ ہمارا تو کل سے یہ مطالبہ ہے کہ اس سارے چیز کو سامنے لے کر آیا جائے جنہوں نے بھی ہمیں گولیاں ماری ہیں وہ باورتی تھے کوئی نانسٹیک ہمیں مارنے والا نہیں تھا جنہوں نے گولیاں ماری ہیں وہ باورتی تھے وہ باورتیاں پین کر آئے یہ ان کی ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری نہیں ہے کیونکہ وہاں پر ہمیں گولیاں مارنے والے سارے باورتی تھے جنہوں نے ہمارے کارکنان کو گولیاں ماری ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں پیچھے سے یہ خبر آ رہی تھی کہ وہاں گولیاں ماری جا رہی ہیں ہم تو یہ دیکھ رہے تھے سامنے کہ یہ گولی چل رہی ہے یہ گولی چل رہی ہے یہ سامنے مارے شخص کھڑا ہوگے ہم نیتے ہیں بھئی ہم نیتے ہیں ہم سامنے شخص کھڑا ہوگے گولیاں چلا رہے ہیں میں خوب کھڑا ہوگا دیکھ رہا ہوں کہ وہ سامنے گولیاں چلا رہا ہے اور میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی اپنی سپیڈ بڑھاؤ یہاں سے نکلو یہ تو گولیاں چلا رہے ہیں اور جیسے ہی ہم نے سپیڈ بڑھائی انہوں نے اور تیز فائرنگ شروع کر دی اور پھر آگے سے رستے روک دیئے مقدمات کا بھئی مقدمات ہمارے اوپر درج ہو رہے ہیں ہمارا تو آپ کو بتایا ہے نہ پوست مارٹم ہو رہا ہے نہ کوئی درخواست لینے کے لیے تیار ہے ہمارے جو زخمی ہیں جن کو اسپتالوں میں لے کر گئے ہیں ان کو جا کر بیٹوں کے ساتھ ہتھکڑیاں لگا دی گئے ہیں آپ کو یہ سارے سوالات تو جنہوں نے روکا ہے وہ بتائیں کہ ریڈ ایریا ہے میرے نزدیک پورا پاکستان میں کوئی بھی ایریا ریڈ لائن نہیں ہے یہ تو وہ بتائیں گے کہ جن کو اس ریڈ ایریا سے مسئلہ ہے کہ وہاں کون بستے ہیں یا وہاں کیا معاملات ہیں یا وہاں انہوں نے کیا کر رکھا ہے جس میں آپ اور میں ملاد النبی کا جلوس نہیں لے کر جا سکتے یہ تو وہ لوگ بتائیں گے ہمارے نزدیک تو پاکستان کی ہر گلی میں ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکالا جا سکتا ہے کوئی اس کے اوپر پابندی نہیں ہے اور دوسری بات ہے کہ ہمارے شہداد کی تعداد تین ہے جن کو ابھی تک ایک آخری ہے جن کی پوسٹ مارٹم کی کوشش کی جا رہی ہے جن کا پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیا جا رہا اور جو زخمیوں کی تعداد ہے جو بلٹ سے زخمی ہیں وہ تیرہ افراد ہیں دیکھیں بات ہوتی ہے سربراہ کے ساتھ ہمیں تو یہی پتا ہے کہ آپ کے پاکستان میں سب سے بڑا صافی یا ان لائنوں میں گنے جانے والے صافی آمد میر صاحب ہیں ایسے ہی ہیں آپ ان کو صافی مانتے ہیں پہلے تو آپ جواب دینا کہ آپ کے ہاں صافی کون ہے ہمارے ہاں تو آپ سارے صافی ہیں ہم تو سب کو صافت کی نظر سے دیکھتے ہیں آپ کیمرامین ہیں یا صافی ہیں یا نیوز ریپیٹر ہیں آپ ان کو صافی مانتے ہیں پہلے تو یہ بتائیں اگر آپ سارے ان کو عن کرتے ہیں پھر میں اگلی بات کرتا ہوں اچھا آپ ان کو عن کرتے ہیں آپ نے ان کی ٹویٹ پڑھی ہے آپ یہ مجھے بتائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جو ان کے ساتھ ہوا ہے اچھا ہوا ہے آپ کا سربراہ نہیں ہے وہ لنگتی ہے اب دیکھیں نا پھر آپ بیعت کریں آپ کا سربراہ نہیں ہے اگلی بات اچھا جو سب پوچھیں یہ ہے سوال کا کہ آج آپ کے افضل جس طرح امران خلال خلال سامنے اسٹیبلشمنٹ کا ہوں کا ہاتھ ان سے پیچھے درکتا ہے تو خلال سا خلال 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 خلالے آج آپ کی اپنی پریس پانفرنس میں محاصر کے ساتھ گھبرائی میں ہم نے بہت اب بین کا میر نظر کی آنا جو علامہ خانیوں سے دیس بھی کے گورن میں تھی اور وہ ایک دبل کرنا آج جاتے ہیں ایسا لگ رہے ہیں آپ تو انتجار کرنے ہیں ظلم ہی آپ کے ساتھ جائے بھائی مجھے یہ بتائیں میں میری بات سننے میرے ساتھ ظلم ہوا ہے میرے ظلم کو نہ آپ دکھا سکتے ہو میرے ظلم کو نہ آپ بتا سکتے ہو مہرے کارکن کو جہاں چاہے جس اندھیرے میں چاہے جس جہاں چاہے کوئی مار دے میں بتاؤ کہاں جاؤں یہاں پر کوئی بھی معاملات ہو جائے میڈیا بھی دکھاتا ہے سوشل میڈیا بھی ساری چیزیں دکھاتا ہے ہم تو اور جگہ بیڑن ہیں ہمیں تو دکھائیں نہیں جاتا آپ مجھے بتائیں کہ میں ابھی دبنگ انداز میں کہتا ہوں کہ آؤ سارے نکلتے ہیں باہر اتجاج کرتے ہیں میرے پاس دس لاشیں اور آ جائیں گی میں کہاں جاؤں گا میں سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکانے کے لیے میں مجسٹریٹ کے پاس صبح سے بیٹھا ہوں کہ مجھے ایک آرڈر کر دو کہ یہ لاش ہے اس کا پوسٹ مارٹم یہ کہاں ہے شہید صاحب یہ ہیں مبشر صاحب یہ ہیں ان کے مجھے صرف آرڈر دے دو کہ میں ان کا پوسٹ مارٹم اسی ملک سے کروانا ہے نا میں کہیں جا کے انڈیا سے تو نہیں کروا سکتا افغانستان سے تو نہیں کروا سکتا اسی ملک کے کسی مجھے ایویڈنس چاہیے کوٹ میں جانے کے لیے مجھے یہ پوسٹ مارٹم چاہیے صبح سے لے کر کبھی وہ لاش کو غائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی وہ ایمبلنس کے ڈرائیور کو اٹھا لیتے ہیں کبھی وہ جو لوگ لے کر جا رہے ہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں مجھے بتاؤں میں کہاں جاؤں آپ بتائیں آپ کے نزدیک اس وقت تک تحریک لب بیک کے شہدہ کی تعداد پچاس سے اوپر ہو چکی ہے ایک مقدمہ درج نہیں ہوا یار مرے تو ہیں نا شہید ہوئے ہیں نا سب کے سامنے اس ملک میں بتائیں ہم کہاں جائیں کس کے پاس اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ پہ میں ایک ہزار بار لانت بیچتا ہوں آگے بات کریں بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہمیں ساری مارنے والے ہیں سب کے نزدیک ہم ہمیں ظالم کر کے دکھایا جاتا ہے ہم سے بڑا مظلوم بھی کوئی نہیں ہے مجھے بتائیں جس کے نزدیک کچھ ہے وہ کہتے ہیں کوئی بھی اس ملک میں کھیل کھیلنا جاتا ہے ہو سکتا ہے کوئی عیب نہیں لیکن اس کو سامنے کس نے لانا ہے میں تو نہیں جانتا ان کو میں تو وہاں ذمہ داروں کا تائیون نہیں کر سا حکومت کس کی ہے خیبر پختونخواہ میں حکومت کس کی ہے پی ٹی آئی کی ہے نا تو ان کا کام ہے کہ ان کو سامنے لے کر آئیں بھائی وہ تو الٹا ہم پر فی آریں دے رہے ہیں ان کا کام ہے نا کہ جن کو شہید کیا گیا کیوں کیا گیا یہ تو ان کا کام ہے سامنے لے کر آئیں وہ ڈی سی کو بلائیں ڈی پیو کو بلائیں کہ یہ گولی کیوں چلی ہے آئی سب کچھ کریں گے سب کچھ کریں گے ہم سے گلہ یہ دیا جاتا ہے کہ آپ آخری لین پر پہلے چلے جاتے ہیں ہم نے یہ کہا کہ ہم پہلی لینیں بھی چھو لیتے ہیں جن میں دیکھا جائے کہ ہو سکتا ہے یہاں سے انصاف مل جائے ہم کورٹ میں بھی جائیں گے